بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن سماجی مسائل ہوتے ہیں رشتہ دار نراز ہے سسرال نراز ہے بیوی یا خامل نراز ہے بچے بیمار ہیں سیاسی مسائل ہوتے ہیں ساڑی سیٹھ کھس گئی ہے الیکشن کتنے ہیں یا کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کتنے دنیاوی مسائل ہوتے ہیں ان کے لئے میں بار بار کہتا ہوں یا میرے پاس نہیں آنا یعنی میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے ممن ایک کنسپٹ ہوتا ہے وہ جو بھی بابا جی ہیں پیر صاحب ہیں کوئی اللہ والا ہے کونچی سرکات ہیں تو وہاں جائیں گے وہ خود کوئی دم کریں گے وہ خود کوئی دعا کریں گے وہ چھو کریں گے یا چھا کریں گے یا تعویز دیں گے یا کچھ بھی کریں تو پھر ہمارا کام جلدی ہو جائے گا بیٹا پیدا ہو جائے گا اولاد ہو جائے گی اس کے لئے بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میں سورہ رحمان کا میسیج ہے اور ایک طریقہ کار بار بار بتا رہا ہوں کہ ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اصل میں تو میں سورہ رحمان والے کا میسیج ہے ٹھیک ہے اور بابا جی بار بار یہی کہتے تھے کہ یار میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں تم بھی اللہ سے مانگتا ہوں ٹھیک ہے دنیا مانگنی ہے تو اس کے لئے تمہیں جو بھی دنیاوی مسئلہ ہے پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے پیماری ہے جو بھی ہے تو تم نے اس کو صبح و دپہر شام سات دن آنکھیں بند کر کے ایک ہفتہ سن لو اس کے در پہ پیش ہو جاؤ تو تمہارے دلوں کے اندر موجود حاضر ناظر دیکھ رہا ہے جسے ہم سارے ہی کہتے ہیں اللہ ہے سمیع و بصیر ہے علیم و خبیر ہے قادر ہے مطلق ہے مقدر ہے ایسی کہتے ہیں نا آج کل تو مقدر ہے دیکھ کسی ہو لو کئی جا رہے ہیں مقدر تو رب ہے ایسی کی تیسی کسی بھی مقدر کی رب مقدر ہے اور اس کی شان سارے دیکھ لیں گے لیکن وہ ساری بات جن کے قصے رب نے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے جن کی اس نے بات رکھنی ہے بات انہی کی رہے گا کوئی نہ نیا نبی آئے گا نہ آنے والے کے ماننے والے رہیں گے ساروں کی ایسی تیسی ہوگا بات تو کھل گئی ہے اور اب جو کچھ ہوگا وہ سارے دیکھیں لیکن یہ جتنے دنیاوی کام ہے ان کے لئے ایک طریقہ بتا دی کوئی کر لیں جو آپ لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے جو روحانیت کے لوگ ہیں بابے کہتے ہو جنہیں پیر کہتے ہو کہتے ہیں جیدے جو فراد ہے درامے بازی ہے اس کو جانتے خراب بھی کیا گیا تھا پسلے دو سو تین سو سالوں میں یہ مسلمانوں کی تو ساری سائنس ساری ترقی یہ خان کا ہی نظام سے ہی ساری ایڈوکیشن بھی تھی سندگیری بھی تھی سکھایا بھی جاتا تھا سکل بھی سکھائی جاتی تھی پلہایا بھی جاتا تھا ان میں جو فلوسفر یا سوچنے والے یا صوفی کہلو یا جو بھی ہوتے تھے اور پچھلے دو تین سالوں میں اس کو تباہ کیا گیا جو بھی تھا رب کی بھی اپنی کام وہ رام سے دیکھتا رہا تھا اسے فرق تو کسی شہر سے پڑھتا نہیں ہے اس میں جب اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جس وقت وہ چاہے یہ میری لفظ یاد رکھنا ہے جب وہ چاہے ایک بھی گولی فائر کیے بغیر مقافتہ کرا سکتا ہے ٹھیک ہے دنیا دے چھوٹے موٹے قلعے کی شہر ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب اس نے کرانا ہوتا ہے وہ ایک گولی فائر زمانے میں گولیاں تو نہیں تھیں تو مقافتہ ہوگا جب وہ اس نے چاہا اس نے دوسری پارٹی کی ساری چہتے میں پہلے منوالی یہ میں گند نے کار لیا سولہ دیبیہ سے کھیل شروع اس کے گھر تک جانے سے روکا گیا اور نہیں تو کافروں کے ساتھ بڑی دیر رہتا ہے شیطان کی پارٹی کو پورا ٹائم لیتا ہے سارا کچھ دیتا ہے اس کو نہیں مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار اگر تو آپ کو دنیا بھی مسائل ہیں تو سبت پیار شام سات دن سورہ رحمان کو سننا ہے کاری باسٹ نسری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی جو کرت ہے بھی سکیس مرٹ میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کو دل کے کانوں سے سنو پیش ہو جاؤ اس رحمان کے آگے جو تمہیں ہر حال میں قبول کرتا ہے یار تو اسی کنے بھی گاند مارے ہوگے آپ جتنے بڑے مرضی گناہ گار ہیں منافق نہیں ٹھیک ہے میں نے کافروں کو ادایت ہوتے دیکھتے کافروں پر اس تھیرپی کے ریزلٹس اچھے دیکھتے ہیں نون مسلم لفظ بولو کافر بھی مجھے نہیں کہنا چاہتے ہیں مجھے نون مسلم پر اس کے ریزلٹس زیادہ اچھے مل رہے ہیں جنہوں نے خوشی خوشی کر جنہوں نے بلا چونچ رہاں اس کو ایک تھیرپی کے طور پر بھی کرتے ہیں ان کے ریزلٹس بھی اچھے ہیں مجھے فون کرتے ہیں مجھے مزہ آپ ہے ان سے بات کرتے ہیں علم القرآن خلق الانسان علمه البيان